اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج میں آپ لوگوں کو لے کے جا رہی ہوں گروسری شاپنگ کرنے آج ہم گروسری کریں گے امریکہ میں اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ سٹوڈنٹس جو ہیں جو لوگ نیو آئے ہیں یہاں پہ وہ کس طرح سے اور کون سی جگہ پہ جا کے گروسری کر سکتے ہیں تاکہ ان کو اگر وہ پاکستان سے آئے ہیں ان کو وہ چیزیں سستی مل جائیں اور کسی بھی کنٹری سے بنگلہ دیش پاکستان انڈیا سے آ رہے ہیں تو ان کو وہ سب چیزیں مل جائیں جو ہم وہاں پہ کھاتے آ رہے ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں بروکلن یہ بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے اور بروکلن جو ہے وہ ہمارے لہور کی طرح ہے جس طرح لہور میں اندرون لہور ہے وہ تھوڑا پران ہے اور اس کے بعد نیو لاہور ہے اسی طرح بروکلن جو یہ میں آپ کو بلڈنگز دکھا رہی ہوں یہ جی ان کا نیو بروکلن ہے اور جو پران ہے اس میں وہ جس طرح بڑی خستہ حال جگہیں بنی ہوئی ہیں وہ اس طرح یہ بڑا خوبصورت ہے انہوں نے کیا ہوئے اور اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں اپنی سٹیز کو اور یہ دیکھیں جی فلاورز ہی فلاورز اور اب میں آپ لوگوں کو لے کی جا رہی ہوں گروسری کرنے آج ہم گروسری کریں گے اور جو ایک ویک کی آپ یہاں پہ امریکہ میں جب بھی آپ آتے ہو تو آپ ویکلی گروسری کرتے ہو ہمارے پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم منت پات کرتے ہیں لیکن امریکہ میں بائر کی کنٹریز میں آپ ویک بائی ویک کرتے ہو اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کیکس دکھا رہی ہوں بسکٹس ہر چیز مل جاتے ہیں لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ گلوٹن کی وجہ سے ہم لوگ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمارے لیے ہم مسلمانوں کے لیے اس میں ایشو ہوتا ہے باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو ایزیلی کھا لیتے ہیں اور ہر چیز بڑی ہوتی ہے لیکن آپ کو اندر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کیا لوں کیا نہ لوں لیکن یہ جو سٹور ہے یہ تھوڑا ایکسپینسف سٹور ہے اس کی چیزیں جو ہیں وہ کافی ایکسپینسف ہیں ان کے ریٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس کے جو دوسرے سٹور ہیں جو میں نے بعد میں دیکھے ہیں اور سرچ کی ہیں تو ہمارے پاکستان والوں کے لیے یہ سٹورز نہیں ہیں اور وہ اس طرح سے کہ یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ملتی جس طرح ہمارے شان یہ وہ سبزیاں ہمیں نہیں ملتی یہاں پہ ایک بات بتاؤں کھیرے بہت مہنگ ہیں یہ جو آپ مرچیں دیکھ رہے ہیں ساری گرین چلیز وہاں پہ ہمیں تیس چالیس روپے کی مل جاتی ہیں یہاں پہ چھ ڈالر کی ملتی ہیں مطلب تھاؤزن روپے کی یہ مرچیں ہیں اور یہاں کی لائف بڑی تیز ہے اور یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ چاپ ہوئے ہوئے انینز ہیں اور لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا مطلب ہیکٹک ہے یہاں پہ کہ میں بتا نہیں سکتی مطلب ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ لوگوں کے پاس آپ کے کھانے کا آپ کے خود کے لئے ٹائم ہوتا تو اس لئے یہ جو سٹور ہے یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ جلدی جلدی بنا لیں اور یہاں اس سٹور کا مسئلہ صرف یہ بھی ہے کہ یہ فروٹ پڑا ہوئے سارا اور اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے فروٹ کے شکل اتری پڑی ہے اس کے رنگ شنگ ختم ہوا پڑا پہ امرود بہت مہنگ ہے اس لئے جو لوگ پاکستان سے آرہے ہیں امرود کھا کے آیا جے پھر نہ کیا جے کہ خبر نہ ہوئے اور یہاں پہ امرود اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان میں لگا لو کون سے فروٹ کا نام لو جو بڑا ایکسپنسیو ہے ایوکاڈو ٹائپ ایوکاڈو یہاں پہ پھر بھی سست ہے لیکن فروٹ دوسرا مہنگ ہے یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو ہمیں ڈی لی جائیں گے اس کے لئے میں نے وہ سٹور سرچ کر لیں گے وہ سٹور کون سے ہیں ایک ہے پٹیل اور دوسرا ہے بھی فارمرز اب ان سٹوروں کا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے ہر چیز لے سکتے ہو اب یہاں سے میں نے اتھانا تھا دودھ اور میں یہ فور ڈالر والا دودھ لیتی ہوں یہ سامنے پڑا ہوئے اس میں یہ 5 ڈالر والا بھی ہے 6 ڈالر والا بھی ہے یہ ڈیفرنٹ رینج ہے آپ کہتے ہو نا کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی نہیں جو بائیڈن کے آنے کے بعد امریکہ میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے وہ اس طرح کہ پتا چلا کہ یہاں پہ دودھ پہلے 1 ڈالر لیکن اب وہی دودھ وہی ملک آپ کو یہاں پہ ہر جگہ پہ مہنگائی ہو گیا اب آپ کو لو فیٹ مل جائے گا مزہ اس چیز کے آپ کو تین طرح کی چیزیں ملتی ہیں لو فیٹ سکمڈ ملک اور فلی فیٹ والا تو میں فل فیٹ والے ہی لے لیتی ہوں اور یہاں پہ آپ کو یوگرٹس نظر آرہی ہیں ڈیفرنٹ مزے مزے کی یوگرٹس یہاں سے میں نے دو یوگرٹس لی بھی ہیں اور وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ وہ کون کون سی میں نے لی ہیں اب میں آپ لوگوں کو پرپر دکھا رہی ہوں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی نہیں کھا رہے ہوتے جس لیک پاسٹا ہم ڈیلی نہیں کھاتے گی لوگ اوپر نیچے پاسٹا کھا رہے ہوتے ہیں یہاں شام کو ٹاسک کر کے آپ واپس آرہے ہوتے ہیں ساتھ آٹھ بچ جاتے ہیں آپ کو ازیلی تو اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تو یہ کیا کرتے ہیں یا تو انہوں نے پیزہ کھانا ہوتا ہے اور یا کچھ اور اب میں یہاں پی آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ پریشان نہ ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ نہیں ملتا سب کچھ ملتا ہے یہ دیکھو ہانڈیاں شانڈیاں اور وزک پین پونی ہر چیز ہے یہاں پہ سٹرینرز ہر چیز مل جاتی ہے اور اس چیز کا ہم لوگوں کو شروع میں آتے ہوئے سٹورنٹس کو بڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ملے گا نہیں ملے گا بھائی سب ہر چیز ہے اور یہ جو ہے گوائل ہوئے چنے مٹر ہر چیز آپ لوگوں کو مل جائے گی اور یہ مل جائے گی مل جائے گی چیز ہیں پہلے آپ کو ٹرائے کرنا پڑتے ہیں کہ ایک دفعہ چیز ٹرائل پہ ضرور آپ کو لینے پڑتے ہیں اگر آپ کو کوئی گائیڈنس نہ ہو تو ایشو بنتے ہیں لیکن الحمدللہ آہ 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 یہ ٹوماٹو پیوریز ہیں ساری پاسٹا لگا ہوئے ہیں یہ پاسٹے کی فلان ورائیٹی ہے یازم ہے ایک دو دفعہ لے کے جا کے بنا بھی چکی ہوں اور یہ میٹ والا سیکشن ہے کھل جا سیم سیم اور یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اب دیکھیں سبزیاں اس طرح نہیں لگی ٹھیک ہے یہاں پہ تو فریز مطر مل جائیں گے مکس سبزیاں مل جائیں گے اور یہ جو ہیں دوسرے کھلے مٹروں کی نسبت آپ کو لیس ایکسپینس میں پڑتے ہیں اور یہ فری ایک کی ورائیٹی ہے اور ڈیفرنٹ ایک ہے آج میں دیکھ رہی تھی آج میں کچھ لینے گئی تھی کہ انہوں نے یہ انڈے جو ہیں یہ 2 ڈالر 2 ڈ ڈالر کے کرتے ہیں مطلب آہستہ آہستہ ریٹ سب دکانوں مالے جس طرح پاکستان میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے یہ بڑھاتے جاتے ہیں کول ڈرنگ ہر چیز چپس فرائیٹ چیز مل جائیں گی یہ چیز سیکشن ہر چیز مل جائے گی اور امریکہ آرہے ہو اور آپ کو اگر ٹرپک اینو پینے جوز پینے تو یہاں پہ ایک برینڈ ہے ٹرپک اینو ان کا جوز بہت مزیک ہے ان کے میں نے جوز جوز سکتے ہیں اور سارے ہی مزیک ہیں جب میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوتی ہوتے ہیں تو مجھے ایک طرح ہو رہا ہوتے ہیں یار کوئی منہی سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہوتے ہیں یہاں پہ تھوڑا ہوتے ہیں ویڈیو کے لئے اب میں آپ کو یہاں جلدی جلدی بتاتی چاول تھے رائٹ سائیڈ چاول بہت مہنگ ہے کیونکہ باہر کنٹریز سے چاول کی پرائز بہت زیادہ ہے یہ تھے جنہ دکول چاول سسٹم میں شیلر رائٹ سوڑ 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 چاول پیپر جلدی آپ کو دکھا ہوں بڑا سٹور سوڑ 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 پاکستانیوں سوڑ 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 دو وڈیو دو آر وڈیو وہاں پہ جائے پاکستان کے کسی سٹور میں آگئے ہیں وہاں پہ سارے انڈین سارے پاکستانی آئے ہوئے تھے اور بڑا مطلب ہے اردو سپیکنگ لوگ تھے اور اردو بورے ہیں اور بچ کے بھی رہنا پومدینہ جگہ تھے اہمی کوش مون ہی نکل جانا چاہیدہ کویککرز ہر چیز یہ ہے سوڈا بسکیٹس ہر چیز مطلب ہے آپ لوگوں کو یہاں سے سارے چیزیں نہیں بائے کر رہی ہوتی اب میں تھوڑی چیزیں یہاں سے لے رہی ہوتی ہوں تھوڑی چیزیں میں آگے والی کسی مارکٹ سے لے رہی ہوتی ہوں اب یہ میں آپ لوگوں کو میٹ سیکشن دکھا رہی ہوں اب یہ حلال میٹ نہیں ہے اس لئے ہم یہ کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی اس میں آپ کو بیف مل جائے گا ہر چیز مل جائے گی اور یہ جو میٹ ہے یہ سستہ بھی ہے میں نے ایک چیز نوٹس کی تھی اس میٹ کی پرائز تھوڑی کم میں اور یہ میں دکھا رہی تھی کہ کس کس طرح اور لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے ان لوگوں کو بھی اور اسلام کی طرف آئیں ہمارے دین کی طرف اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم لوگ نبی پاک کی عمت میں سے ہمیں آئیڈیا ہے ان چیزوں کا الحمدللہ اللہ پاک سب کے لئے خیر کا معاملہ کرے اچھا جی اور یہ پانی جو ہے وہ میں بتاتی چلوں یہاں پہ میں یہ پولنڈ کا پانی پانی بہت اچھا ہے اور یہ چیز جگہ پہ میں کھڑی ہوئی ہوں یہ سارے فریزر ہیں مطلب یہاں پہ اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لئے آئی تھی اور میں کچھ جمنے والی ہوگی تھی اور یہ میں پانی دکھا رہی ہوں ٹو باٹلز 3 ڈالر کی اور یہ ڈیفرنٹ ڈیوز لگے ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیوز لگے ہیں یہ دیکھا ہے وہ چاہیے یہ لوگ بہت طور پال تک کوئی چھے نہیں ایسے دیکھا یہاں پہدے ہیں کسیوڑی کوئی خلصے نہیں یہاں پہیکھی نے دیکھا ہے چاہاں پہب emergم کر لیچے یہ ظاہر ہے یہ مزید ہے یہاں پہ ہوئی یہاں پہ دیکھا ہونے وہ ہمارے رہے ہوں اس کو سمجھ آگئی ہوگی کہ میں یہ تھوڑا انڈوں پر زوم کیوں کر رہی ہوں انشاءاللہ جی انشاءاللہ اس طرف بھی آئیں گے آپ سمجھ گئے ہیں جن کو میں اشارہ کرنا چاہ رہی ہوں اس طرف بھی ہم آئیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا اور انڈوں پر ایک دفعہ انہوں نے آف لگایا ہوا تھا وہ سین یہ تھا کہ دو دن بعد ایکسپائر تھے بندہ پہلے آف لا دے کہ بلا کر دو نہ بلا نہیں ہزا کرنا دو دن پہلے نہ مطلب آف لگایا ہوا ہے ان چیزوں کا کوئی حال ہے اور یہ دیکھیں جی کیچپ ہر چیز مل جائے گی آپ کو لیکن آپ کو سو سمجھ کے دھیان سے چیزیں اٹھانی ہوتی ہیں اور ٹروپک اینوں کا جو بیسٹ فلیور ہے میں نے ان کا پین ایپل و ارنج ٹرائے کی ہے اور اورنج والر ٹرائے کی ہے وہ بہت مزیک ہے اور ضرور ٹرائے کریے گا ہنڈرڈ پرسنٹ ریکمنڈڈ ہے یہ دیکھیں جی چاول آپ کو ٹرائے کیا ٹرائے پین ماز Aah مال24 Frankly ٹرائے کی کیا ٹرائوں کی چاولوں کی مان طلب spine یہاں اور ہنڈ زندگ کا مل رہے جہاں سے میں نے اپنی گروسری کی ہے ہنڈرڈ ڈالر کی وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ وہاں پہ میں نے کس طرح میرا بل ہنڈرڈ سے اوپر بننا تھا لیکن اگر میں یہاں سے گروسری کرتی نہ تو میرا بل بن جانا تھا کوئی ڈیڑھ سو دو سو بن جانا تھا اب وہاں پہ میں نے کی ہے تو میرا ہنڈرڈ ڈالر بل بننا ہے اور یہی بات ہوتی ہے کہ آپ جب آتے ہو آپ چیزیں ایکسپلور کرتے ہو شروع میں آپ کو نوڈ آؤٹ مسئلے ہوتے ہیں اب مجھے بڑے مسئلے ہیں یہاں پہ آکے مطلب چیزوں کا نہیں تھا بتا کچھ سمجھ نہیں تھی آتی اور کہ کھانا کیا کرنا کیا یار کیا کروں میں اور آہستہ آہستہ بس یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے چیزوں کو آسانیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں اور یہاں پہ اب میں بل کروانے جا رہی ہوں اور اس سے پہلے میں نے سوچا ایک بریڈ لے لوں بریڈ کی اپشن یہاں پہ بہت زیادہ ہے آپ کو 1 ڈالر 2 ڈالر 3 ڈالر 6 ڈالر اس طرح آپ کو بریڈ مل جائے گی میں نے پرنگلز لیے دودھ لیے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں اس سٹور سے کیا لے کے آئی ہوں یہ میں دو یوگرٹس لے کے آئی ہوں وہ سنکر والی تھوڑی مہنگی تھی یہ سامنے والی 1 ڈالر کی تھی یہ میں کوفی لے کے آئی ہوں پرنگلز جو تھے وہ آفر پہ تھے 2 ڈالر کے اور یہ دیکھیں یہ جو 1 ڈالر کی تھی نا یہ سٹور بری والی یہ بیس وادی نکلی ہے اس نے میں ہی میں نے لی تو سستی انہوں نے لگائی ہوئی اپنی طرف سے اب میں سوچ رہی ہوں کہ جو سست ہے نا ان کا وہ مطلب کوئی لینے کی ضرور نہیں اب ان چار پانچ چیزوں کا میرا یہاں پہ 20 ڈالر بن گئے اب یہ دیکھ لو کہ چار چیزیں لیں اور 20 ڈالر بن گئے یہ جو پھر میں نے یہی جو کافی ہے نا میں نے دیپ ٹیل اور فارمرز پہ دیکھی تھی یہ دو سٹور ہے دیسی سٹور ہے ان پہ کیا سین تھا کہ یہ سستی تھی کافی میرا خلاف 5-6 ڈالر کی ہوگی وہاں پہ مجھے 9 ڈالر کی ملی گئے اب میں آپ لوگوں کو وہ دکھانے جا رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں کہہ رہی تھی نا کہ میں دی فارمرز گئی ہوں پہلے پٹیل جانا تھا لیکن اس طرح ہوا کہ وہ بند ہو گیا تو مجھے سات پالے سٹور سے گروسری کرنی پڑی یار دل الحمدللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا میرا سبزیاں دے کے اور بیسن لیا میں نے کڑی بنانے کا دل تھا بندہ پوچھے بنانا بنانی میں نے کبھی لائف میں نہیں بنائی لیکن میں نے بنانی گا گلاب جامون لیے بڑا دل تھا یار میٹھا کھانے کا یہاں پہ میں نے کہا نہیں نہیں خود کک کروں گی اور میں نے کک کر بھی لی یار میرے گلاب جامون خراب ہو گئے یار میں نے غلطی کر دی اور اس کی وجہ سے انڈے لیے اور چنے کی دال لیے کےک رسٹ لیے اور یہ دیکھے جی سبزی مل گئی مجھے اور یہ میں نے سبزی لیے بینگن اس کا میں نے بھرتا بنایا تھا بڑا لذ ریسپی چاہیے ہوگی تو ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس میں ریکارڈ کروں گی یہ ڈپٹ پالو کی کیچپ وہ میرا آئل تھا یہ میری جان ٹروپی کہنو تھا یہ بہت مزی کا جوس ہے آپ سبا ناشتے میں اس کو لے سکتے ہو سبا جب بندہ کالیج جا رہا ہوتا ہے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تو بس جوس پیلو کچھ خجورے کھالو یہ دیکھو نیشنل کا اور یہ لپٹن آپ کو گرین ٹی نظر آری ہوگی یہ خجورے ہیں بڑی اچھی خجورے ہیں اور ایک بات اور بتاو ان میں سیڈز نہیں ہیں ہاں جی بیچ کے بغیر ہے اور آرام سے کھالو یہ بنانا بنانا کا سائز بہت بڑا ہے آپ ایک بنانا کھالو رج پچ جاتے ہو ایپل بہت اچھے ہیں یہاں پہ جوسی ایپل آئے ہوئے ہیں یہ سموسیاں بڑا دل تھا یار سموسیاں کھانا ہے تو یہ سموسیاں لے لیں اچھی نکلی ہیں اور یہ دیکھیں جی ٹماٹر یہاں پہ ٹماٹر کی بھی پرائز کافی زیادہ ہے آپ کو تھری فور ڈالرز کے ٹماٹر ملتے ہیں ایل بی کے حساب سے اور ایک ٹماٹ ڈالو ہنڈی میں انف ہے یہ جی کے این ایس کی پیچیز یہ میں نے ساری کھالی ہوئی ہیں یہ اس طرح تھا کہ پورا ہفتہ ٹائم ہی نہیں ملا ویڈیوز بہت پناہ لی ہیں میں آپ کو آگے اور اور دکھاتی جاؤں گی لیکن ون بے ون آتی جائیں گی اچھا جی یہ دیکھیں کریلے لیے مطلب سبزیاں لے کے نا یقین میری جان میں جان آگی میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اور یہ دو کولڈرنگز تھیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گی یہ فینٹ ہے یہ اس کلر کی کیوں ہے بعد میں بتا چ اس کے اندر انہوں نے پائن ایپل سکویز کیا ہوا ہے اور یہ پانی پولینڈ والوں کا یہ پانی بہت اچھا ہے ریکمنڈ ہے جو لوگ آ رہے ہیں پاکستان سے وہ کائنڈلی یہاں پہ آ کے پانی کی وجہ سے آپ کا پہلے پیٹ خراب ہوتے ہیں پانی کی وجہ سے آپ کو مسلے بنتے ہیں یہ پانی بہت اچھا ہے اور یہ دیکھو جی لیمن یہاں پہ لیمن کی پرائز کیا ہے 2 لیمن فور 6 ڈالرز 2 لیمن فور 4 ڈالرز اس طرح لیکن وہاں پہ دی فارمرز پہ یہ لیمن مجھے 2 ڈالرز کے ملے اور پچھلیا جو ہائی فائی اسٹیبلش سٹور ہے پیارا سا مہنگا ششکے والا وہاں پہ یہ 6 ڈالر کے دو میرے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہیں یار کتی پیاری لگ رہی ہے سبزیر اوپ ابھی بھی کچھ بہنگن پڑے ہوئے ہیں فریج میں آج بھی سوچری بہنگن کا بھرتہ بنا لوں جو جلدی جلدی بنتا ہے بس یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بس پیٹ جو ہے وہ فل کرو بس جلدی جلدی کرو اور بس میں نے کہا میں نے سارا پہلے کیبنٹس میں رکھنے سے پہلے نا میں نے کہا ایک دفعہ پورا ٹیبل پہ رکھتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ یار یہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہاں سے دیسی سٹور بھی ہیں آپ کو مل جاتا ہے یہ بریانی مسالہ دیکھیں شان کا شان کی ورائٹی ہے اور وہ کوئی چیز پاکستان میں نہیں ہے وہ یہاں پہ ہے اور آلو دکھا رہی ہوں آلو کا ایک بیگ لیا اب یہاں پہ آلووں میں بھی قسمیں ہیں یار مطلب چار پانچ قسم کے آلو ہوتے ہیں اور یہ آلو جو ہیں وہ تین ڈالر کے ہیں دو ڈالر کے تو انڈ ہاف تو انڈ ہاف کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے تین اور وہ جو باقی سنڈس ملتے ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا وہ بس آپ کے ویسٹ ہی ہوتے ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اتنا ایشو نہیں ہوتا آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے شروع میں آپ نے میری ویڈیوز اگر دیکھی ہیں تو آپ دیکھنا کہ ان میں اگر نہیں دیکھی تو جا کے دیکھو کہ ان میں کیا کیا باتیں میں نے کی ہیں وہ بھی آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہیں اور آئندہ جو ویڈیوز آنی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بڑا فائدہ کریں گی اب یہ جتنی گروسری آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا یہ والی اور دوسری جو میں نے دودھ وغیرہ ڈال ہے وہ کر کر آکے نا میرا ہنڈر ڈالر لگ ہے ٹھیک ہے اگر اب یہی چیز میں کسی اور سٹور سے لیتی تو وہ بل بہت زیادہ بن جانا تھا آپ کو اپنے بجٹ میں رہنا ہوتے ہیں اور بجٹ کے لیے آپ کو پھر سستی چیزیں جو جہاں سے سستہ مل رہا ہوتے ہیں وہاں سے اب دو جو سٹور ہیں ان میں بھی ایشو یہ ہے بعد میں جب میں پٹیل برادرز پہ گئی ہوں اس کی بھی ایک ویڈیو آئے گی انشاءاللہ جلتی ان کا حساب یار کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے نا پٹیل برادرز جو ہے وہ تھوڑا سستے دی فارمرز اس کی پرائیسز اس سے تھوڑی مہنگی ہیں ان میں بھی بڑا ایشو اور آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے اب